الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحابہ الكرام علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 نبیر علی نبی پر صل اللہ علی نبی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلات و سلام علیک یا نبی اللہ درود پاک پڑھ لیا فکر کو تازگی مل گئی درود پاک پڑھ لیا ذہن کو پاکیزگی مل گئی درود پاک پڑھ لیا زبان کو تحارت مل گئی درود پاک پڑھ لیا لبوں کو حلاوت مل گئی درود پاک پڑھ لیا قلب کو استقامت مل گیا درود پاک پڑھ لیا زندگی کو زندگی مل گئی یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیاری جو اللہ نے اپنے محبوب کے سطحے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا یہ ہمارے علماء ہمارے مشاہد اکابرین اولیاء دین یہ جو ہم سے کہتے ہیں ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں کہ سنو جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا ارے کسی غم میں مقتلع ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو پھر خوشی میسر آجائے درود پاک پڑھ لیا کرو ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو پھر یاد آجائے درود پاک پڑھ لیا ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو یہ جو ہمارے علماء مشاہِ تکابرین اولیاء دین جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے یہ سب بڑے ہوشیال لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنی تمناوں کو پیش کرنا اپنی خواہشات کو رکھنا اپنی آرزون کو پیش کرنا ہے رب کے حضور تو سنو دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو اور جب درود پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو یہ جو ترتیب ہمیں بتاتے ہیں یہ جو نعمت ہمیں عطا کرتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں جیسے ہی درود پڑھنا شروع کرتا ہے کلمات جاری ہوتے ہیں آسمانوں سے فرشتے اتر پوتے ہیں اور ہر ہر کلمے کو چل لیتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں بٹوڑ لیتے ہیں آپ نے درود پڑھنا شروع کیا درود کے کلمات جاری ہوئے آسمانوں سے فرشتے اترے درود کے ہر کلمات کو سمیٹ لیتے ہیں چل لیتے ہیں تو ترتیب کیا بھی؟ پہلے درود پھر دعا پھر درود تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات سمیٹنے آئیں تو دو چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں دو درودوں کی آغوش میں رکھی بھی ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے تو میرے پیارے جب آپ درود پاک کی عظمت کو اس نہج سے سمجھے ادھر ایک بار اور سمجھ کر محبت سے درود پاک پر لیتے ہیں صلاتم و سلام علیتے حبیب اللہ صلاتم و سلام علیتے یا نبی اللہ حضرات اس فقیر شرفی گدائے جیلانین کی عادت ہے عادت کہوں کیا سچ کہوں کے ضرورت ہے ضرورت کیا کہ جب تک یہ دل یہ لفظ یہ زبان یہ فکر یہ خیال بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا مونی ہی نہیں بنتا تو میں بھی ایک ناد باق پڑھنا چاہتا میں محبت سے پڑھنا ہوں آپ محبت سے سکتے ہیں اور یاد رکھیں ناد کبھی پرانی نہیں ہو ناد جس ذات کی تعریف کا نام ہے جب وہ ذات کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی تو اس کی تعریف میں لکھی گئی ناد کیسے پرانی ہو سکتا ہے ہم آپ بولتے ہیں تو ہمارے آپ کے بولنے کو بولنا کہا جاتا ہے لیکن نبی کچھ بولے ہیں اسے بولنا نہیں کہتے ہیں اسے حدیث کہتے ہیں اور حدیث قدیم کی مقابلیں بولایا یعنی حدیث وہ ہے جس کی تازی ہمیشہ قائم رہے جس کا آثر ہمیشہ قائم رہے جس پہ کوہنگی کا اثر کسی بھی زمانے میں نہ آئے جس کی اثرات ہمیشہ قائم رہے وہ حدیث ہے تو جس ذات کی بات پرانی نہیں ہوتی اس کی تعریف میں لکھی گئی ناد کیسے پرانی ہو سکتی ہے شرط یہ ہے میرے شرط کہ ناد پاک وہ چیز ہے اسے جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے جب سنا جائے محبت سے سنا جائے یہ اپنا آثر چھوڑ جاتی ہے تو میں محبت سے پڑھا ہوں امید ہے کہ آپ محبت سے سنیں گے زمین کا آسما کا محبت سے سنا چھوڑ جائے محبت سے سنا چھوڑ جائے وانزل آیا زمتا آیا آیا اسمتا عائشتا جل وانزل آیا خجو میں یاد مولا میں ہمیں کیا نظر خجو میں یاد مولا میں ہمیں کیا نظر کل نظر آیا زمین آیا سماتا عائشتا جل وانزل آیا بالکل حقیقت تشہیر ہے سامان فرمائی نشات زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں نشات زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا لا نظر آیا زمین کا آسمہ کا عرش کا جنیم با نظر آیا جو میں یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا بخان اللہ بخان اللہ ایک موضوع ہے جس پر اکثر لوگ علشتے رہتے ہیں ہم خانگاہی لوگ ہیں اسے لفظوں کا بھی استعمال اسی عدوار سے کرتے ہیں اپنے مزاز پر علشتے ہیں قل انما انا بشر مسلکم اس آیت پر بہت علشتے ہیں جب آپ اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں انا بشر انا بشر کتاب بیروں سے دیوانیں اُلجتے ہیں انا بشر انا بشر کتاب بیروں سے دیوانیں اُلجتے ہیں وہ ایک راز مشیعت تھا جو باپ پر تا نظر آیا وہ کوئی حاضر ہے جو باپ پر تا نظر آیا وہ جو میں یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا تمہارے ذکر کی رفوعت علم نشرح میں ہے لیکن تمہارے ذکر کی رفوعت علم نشرح میں ہے لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں ترا چرچا نظر آیا ہمیں تو سارے قرآن میں ترا چرچا نظر آیا ترا چرچا نظر آیا جو میں یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا حضر آیا زیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد قمات حبوہ وضر آیا صلی علیہ الصلاة والم السلام علی قیاء رسول اللہ حضرات میں یہ باور گرا دوں آپ کو کہ میں کوئی پروپیشنل خطیق نہیں ہوں محید خان کا ہی آتی اب بنا تو صرف ایک کام ہے یہی زب ہے یہی شام ہے وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے انعطوئنا کل قوشر وصل لربکا ونحر انشانیکا والابطر اے محبوب اے محبوب ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا قوسر دیا سبحان عطا دو لفظ ہے عربی میں اور دونوں لفظوں کے معنی دینے کے ایک ہے آتینا اس کے معنی دینے کے اور ایک ہے اس کے بھی معنی دینے کے آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا آتینا وہاں آتینا اس کے معنی دینے کے اور یہاں اس کے معنی دینے کے دونوں میں فرق کیا ہے آتینا میں آتینا میں فرق کیا ہے برق یہ ہے کسی محنت کے بدلے جب کوئی اجرت دی جاتی ہے تو اسے دینا کہتے ہیں آتینا کہتے ہیں محنت کے بدلے میں جو اجرت دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں آتینا کہتے ہیں اور کوئی چیز آتیاں از راہِ محبت تحفتن جب دی جاتی ہے تو اسے آتوئینا کہتے ہیں آتینا یہاں کو کیا اے محبوب ہم نے آپ کو تحفتان از راہِ محبت محبت آتیاں کوسرہ اور جو چیز تو فتن دی جائے آتیاں دی جائے از راہِ محبت دی جائے وہ مقام انتنان میں ہوتی ہے احسان میں ہوتی ہے تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کوسر ہائے کیا جو رب اپنے محبوب کو تحفتن دے رہا ہے آتینا از راہِ محبت اتا کر رہا ہے تو جب ہم نے مفسرین کی تفسیر دیکھی تو کسی نے کہا کوسر سے مراد حوض کوسر بہان اللہ کسی نے کہا کوسر سے مراد قرآن کسی نے کہا کوسر سے مراد جنت کے نیچے بہتی ہی نہ رہے کسی نے کہا کوسر سے مراد نبی کی اطرت آل کسی نے کہا کوسر سے مراد اسلام یہ مختلف معنی مفسرین نے کوسر کے بیان کیے اور یہ سب حق ہیں لیکن آج اس کوسر کی تفسیر عالمانہ نہیں ہوگی عارفانہ ہوگی عالموں سے تفسیر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اب میرا تعلق خانگاز ہے تو یہ عارفانہ تفسیر بسوگی یہ سب کوسر کے معنی داخل ہے اسلام داخل ہے قرآن داخل ہے آل داخل ہے بہتی بہتی نیرہ داخل ہے عوض کوسر داخل یہ سب کوسر کے معنی میں ہیں اور حق ہیں کسی نے ایک عارف سے کہا عارف سے عارف علم ہی نہیں رکھتا عارف معرفت رکھتا حقیقت کی معرفت رکھتا ہے اسے عارف کہتے ہیں کسی نے عارف سے کہا کہ حضور عرلمہ نے یہ کوسر کے مختلف معنی بیان کیے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کہا حضور کہا ہے کہ حوز کوسر کوسر سے مراد ہے تو عارف کیا فرماتے ہیں کہ سنو یہ سب معنی جو مفسرین بیان کے حق ہے یہ سب کوسر کے معنی میں داخل ہیں لیکن حوز کوسر تو یہ حوز کوسر تو جنت کا چھوڑا سا ٹکڑائی ہے پوری جنت تو نہیں ہے جیسے مزید میں وضو کا حوز ہوتا ہے مزید کے گوشے کا ایک حصہ ہوتا تو ایسے حوز کوسر بھی جنت کا چھوٹا اسے چکڑا نا تو رات اپنے محبوب کو عطیان توفتن عزرہ محبت احسان دے اور جنت کے چھوٹا سا چکڑا دے جبکہ وہی رب یہ ارشاد خرماتا جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے گرے اسے دو جنت خائف رب کو رب پوری کی پوری دو جنت اور محبوب کو توفتن عزرہ محبت جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا اس پوچھا حضور پھر کیا مقصد ہے کہ یاد رکھو یہ توفتن دیا جارا ہے یہ مقام انتنان ہے احسان ہے تو توفتن اور اتین تو وہی ہوگا احسان کے مقام پر بات وہی ہوگی جو کسی اور کو نہ دیا ہو صرف محبوب کو دیا ہو تو احسان ہوگا ایک روحے میں سب کو مجمع میں بات دوں میں کہوں احسان ہے مفتی محبوب تو یہ کہیں گے میاں کیا احسان ہے یہ تو سب کو آپ نے دیا احسان میں تو وہی چیز ہوگی جو صرف ان کو دوں کسی اور کو نہ دوں تو اس نے پوچھا کوثر جوہر کہتے ہیں سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کو جوہر کہتے ہیں اور کوثر انتہائے کسرت کو کوثر کہتے ہیں جہاں ساری کسرتوں کی انتہا ہو جائے ایک انسانی عقل میں قوت ہی باقی نہ رہے کہ اس سے اوپر کسرت کی کوئی فکر کر سکے اختیار کی کسرت اختدار کی کسرت عروض کی کسرت عصمت کی کسرت برندی کی کسرت رفت کی کسرت جہاں ساری کسرت جا کر منتحی ہو جائے وہ ہے انتہائے کسرت اور علماء بیٹھے ہیں وضاحت کر دوں اور ہر شئے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے اگر اسی میں ہو تو اسی کا حصہ بن جائے گی جیسے سمندر کا کنارہ سمندر سے باہر ہوتا ہے اگر سمندر میں ہو تو وہ بھی سمندر بن جائے گا اسی لئے شہے کی انتہا شہے سے خارج ہوتی ہے تو جہاں ساری کسرت جا کر منتحی ہو جائے اب کسی عقل میں اس سے اوپر سوچنے کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہے وہ ہے انتہا کسرت وہ تو ہے وحدت جہاں ساری کسرتیں جا کر ختم ہو جائیں وہ تو ہے وحدت وحدت کی مزداب ذات رب کی ذات اب انتہا کسرت سے مراد اے محبوب اِن اَا تَعِن اَا کَل قَوْسَر اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو تُو میرا ہو جائیں اور کیا کر کیا کر فصل لے نماز اے محبوب یہ نعمت بڑی ہے یہ نعم بڑا ہے یہ تحفہ بڑا ہے یہ میں نے کسی کو نہیں دیا اے محبوب یہ تو میں نے صرف تم کو دیا ہے کہ میں تیرا ہو گیا یہ میں کسی کو نہیں دیا ہے یہ نعم بڑا ہے تو محبوب فصل لے نماز پڑھ اور نماز پڑھ کر اس انام کا شب ادا کر جب میں نماز پڑھ شک ادا کر تو میرے پیارے انام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے انام بڑا ایسا کہ جس سے بڑا کوئی نہیں تو شکر کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے تو اس کی مثال کوئی نہ ہو تو پہلا شکر کیا ہے نماز سے شک ادا کر آؤ دیکھتے ہیں نبی ہیں شک ادا کر رہے ہیں محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا نماز پڑھ شک ادا کر محبوب نماز ادا کر رہے شکر کا انداز جب نعمت بے مثال ہے عطا بے مثال ہے انعام بے مثال ہے تو شکر کا انداز بے مثال ہونا چاہیے محبوب ہیں نماز ادا کر رہے ہیں قیام کی حالت ہے تلاوت قرآن جاری ہے رات گزرتی چلی جار رہی ہے تلاوت ختم نہیں ہو رہی ہے رات گزرتی چلی جار رہی ہے محبوب کے پیروں میں ورم آگئے میٹ گھنٹوں میں بدل گئے گھنٹے آخری پہر میں چلے گئے رات گزرتی چلی جار رہی ہے لیکن محبوب منہمک ہے تلاوت قرآن میں دوبے ہوئے ہیں مستقرک ہیں تلاوت قرآن کرتے چلے جار رہے ہیں رات گزرتی چلی جار رہی ہے اللہ نے اپنے محبوب کی جب اس حالت کو دیکھا قرآن کی تلاوت میں اس طرح وارخت پایا اتنی دیر دیر تک کھڑے رہا مت کرو کچھ آرام بھی کر لیا کر گئے انام بے مثال تو شکر کا انداز بھی بے مثال کھڑے ہو جائیں قیام کی حالت میں تلاوت قرآن جاری فرما دیں تو وہی آجائے جبریل آجائے اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو اتنی دیر دیر تک کھڑے رہا مک کرو دوسرا شکر ادا کرو محبوب انام بڑا ہے نماز سے شکر کرو دوسرا کی سیوان خر قربانی سے شکر کرو محبوب نے انام بڑا ہے تو قربانی کا اندازی بڑا ہونا چاہیے تو میرے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آج آپ زندہ ہو آنے والی نسلیں صبح قیامت تک زندہ رہیں گی جو پہلے دن بزر گئے وہ جب زندہ تھے تب سے لے کے آج تک کرو بلہ میں جو قربانی پیشنی گئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی لیکن سوال تو ہوتا ہے ایک بات اور میں آپ کے ایک اشکال کو دور کر دوں کہ ہر قربانی سے شکہ ادا کرو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہونے چاہیے تو سوال یہ ہے ہم نبی کو جام فضل و کمالات کہتے اور حق ہے جام کمالات ہیں ہمارے آقے ہے نا یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا پیدا اور یہ حق ہے اس کے سوا حق کچھ نہیں حق یہ ہی ہے لیکن اہل محبت پہ پوچھوں گا آپ سے اس سے پہلے کہ کوئی غیر آپ سے پوچھے میں ہی پوچھ لیتا ہوں کہ نبی ہمارے جامعین فضل کمالات جامعین اس صفاق ہیں جو تمام ہمبیاؤں میں وسط تھے وہ سب کے سب ہمارے آقا میں جمع کر دیا گیا جامعین فضل کمالات لیکن انصاف سے بولو میرے پیارے شہادت بھی تو ایک فضل ہے شہادت فضل ہے کے نہیں بظاہر نبی کی زندگی میں شہادت نظر بولو نبی کی زندگی بظاہر ایک فضل سے خالی نظر آتی بولو نبی سب تک میں بیٹھا ہوں گبراؤ میں بظاہر نبی کی زندگی ایک فضل سے خالی نظر آتی نہیں شہادت بھی فضل ہے جب ایک فضل سے خالی تو جامع فضل کمالات کیسے کہہ رہے ہیں اگر نبی کی زندگی میں شہادت آتی ڈائریکٹ تو پھر کیا ہوتا اگر شہادت کی بھی دو قسم ہیں ایک چھپی ہی شہادت ایک ظاہر شہادت ظاہر شہادت وہ جس کا ماننے والا بھی معلوم ہو وقت بھی معلوم ہو دن بھی معلوم ہو مقام بھی معلوم ہو واقعہ بھی معلوم ہو یہ ظاہر روشن شہادت اور چھپی شہادت اس شہادت کو کہتے ہیں جس کا ماننے والا بھی نہ معلوم ہو کیسے شہادت ہو بھی نہ معلوم ہو اس کا کچھ پتہ ہی نہ جار تکبیر جار رسال جار حیدری اور سے بابا جا تو شہادت کی بھی دو کس تو اب اگر ڈائرک نبی کی زندگی میں شہادت آتی تو دو میں سے کوئی ایک آتی تب بھی ایک سے نبی کی زندگی خالی اگر ڈائرک نبی کی زندگی میں شہادت آتی تو پھر آزم تھا تو کوئی نبی پر غالب آتا غالب آتا تو نبی کو شہادت ہوتی نا اور نبی ہے کیا دین ہے نبی ہے کیا حق ہے تو حق کو یہ منظوری کہا رب کو یہ منظوری کہا کہ کوئی دین پر غالب آجائے حق پر غالب آجائے حق سب پر غالب آنے والی چیز ہے تو اگر ڈائریکٹ آتی تھی یہ صورت بنتی تو پھر اس فضل کو نبی جامعہ فضل و کمالات ہیں تو اب اس فضل کو نبی کی بارگاہ تک کیسے پہنچائے جائے ابھی تو جامعہ فضل و کمالات ہوں گے اس لیے اس فضل کو نبی کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے نبی کے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا گیا نبی کے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا گیا ایک نواسے میں یہاں سے لے کے سر تک شباہت رکھ دی گئی اور دوسرے نواسے میں یہاں سے لے کے قدم تک نبی کی شباہت رکھ دی گئی تاکہ دونوں کی قربانیوں سے فضل حسن کی شہادت چھپی شہادت حسین کی شہادت واضح روشن شہادت رب نے فیصلہ کیا کہ ڈائریکٹ محبوب کی بارگاہ میں شہادت نہیں نواسوں کے واسطے سے پہنچائی جائے یہی تو بات تھی کہ نبی نے کہہ دیا الحسین منی وانا من الحسین چکہ یہ حسین ہی ہے جس کے ذریعے سے فضل شہادت میری بارگاہ میں لائی جائے گی تو میرے پیارے وان ہر قربانی سے میرا شبدا کرو تاریخ شاہد صبح قیامت تک شاہد رہے گی انسانیت کہ جو حسین نے قربانی پیش کر دی ایف کربلا کی سرزمین پر یہ کسی عجمی کی قربانی نہیں ہو رہی کسی غی بھی نہیں ہو رہی ہے قربانی کس کی ہو رہی ہے اس کی ہو رہی ہے جس کے حلقوں میں پاک کو نبی چوما کرتے تھے جس کے ہوتھوں کو گھجوٹ کی گھجوٹ کی موں میں لے کے چوسا کرتے تھے جس کی پیشانیوں کا بوسا دیا کرتے تھے اور پھول کو چوما نہیں سوما جاتا پھول کو چوما نہیں سوما جاتا ہے تو میرے پیارے جو کربلا میں قربانی کی مثال پیش کر دی صبح قیامت تک وہ مثال کوئی پیش نہیں تسکتا تو نماز سے شکر ادا کر دیا قربانی سے شکر ادا کر دیا اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا قربانی پیش کر نماز سے شکر دے کر محبوب ہو گئے رب رب ہو گیا محبوب کا محبوب ہو گئے رب کے تو اب بچا کیا بچا کیا تو اعلان ہو گیا کہ محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا تو سن لو ان شان نیا کا ہوا لب تر جو محبوب تیرا دشمن ہے تیری بارگاہ کا گستاخ ہے وہ کسی شمار ہی میں نہیں ہے وہ کسی گنتی ہی میں نہیں ہے یہ آپ نے تفسیر سن لی ہے اب آئی اب آپ اہلے محبت ہے آپ کی محبتوں میں ترات ازگی میرے پیارے مجھے بتاؤ دنیا کا یہی دستور ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکال سکھاتا ہے یہ دو ہے نا سی ایم اپ مہاراست آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس جانے کا جو پروٹوکال ہے وہ کون بتائے گا سی ایم کا سگریٹی بتائے گا یا سی اپنے سگریٹی بتائے گا سگریٹی بتائے گا کہ جا رہے ہمارے سی ایم کے پاس دھیان سے جانا ہمارے سی ایم کو باتیں پسند ہے زیادہ بڑھ بڑھ مت کرنا اور بات کو لمبا مت کرنا سنبل کے جانا اور کم بولنے کی کوشش کرنا ایسا تو نہیں ہوتا کسی ایم صاحب سے مل لیے جو آنے لگے تو سی ایم صاحب نے کہا دیکھو جا رہے ہو میرے سگریٹی کے پاس بھیان سے جانا زیادہ بڑھ بڑھ مت کرنا میرے سگریٹی کو زیادہ باتیں پسند نہیں ایسا نہیں ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پوٹوکال سکھاتا نہیں تو ہے نا لیکن میں تیرا ہو گیا جس سے بڑا کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے یا یا اللذین آمن لا ترفو اسوات فوکس ہوتی نبی آئے جانے والوں جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں دھیان رکھنا خیال رکھنا ہوش رکھنا عدب رکھنا میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو پلند رکھنا میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا کیوں اس لیے کہ جانے والوں سنو یہ بارگاہ مصطفیٰ دراصل بارگاہ خدا ہے کیوں اس لیے کہیں تو چکا کہ میں تیرا ہوں اور دیکھو اس کے جلوے میں تیرا ہو اسلام کا اتدائی زمانہ ہے کفار فریش نے اسلام کو روکنے کی ہر مقیم کوشش کر ڈالگی ساری تدبیریں ساری حکمتیں ساری چالبازیاں سب کر گزرے لیکن اسلام کے انقلاب کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو بے بس محسوس کا ملے دار اندوہ آپ اور پہنچ گیا ہوں گے لگنوں نہیں میں عرب کے دار اندوہ کو جہاں سے یہ آیا ہے ماں کی بات آج میں شاخوں کی بات نہیں کروں گا پھر آفز کی بات یہ سارے کفار قریش وہاں بیٹھے سر جوڑ کر سوچ رہے تھے کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ہم کو کیا ہمارے خدا خنام نشان مل جائے گا اور صحیح سوچ رہے تھے غلط نہیں سوچ رہے تھے چونکہ ہوا گیا ایسے جب وہ بہت پریشان تھے تو ایک گزر کی شک اسائے تیری کی ہاتھ یہ بڑا ٹرنڈ ہے گزرگی کی علامت کی بھی آج کل میں دیکھتا ہوں اچھا خاصہ چل سکتے لیکن کسی دو کندھوں پہ ہاتھ رکھ چلیں گے اس لئے کہ لوگ گزر سکتے ہوں حالانکہ کہ تگیر تنہائیوں میں کسی حادثیے کا شکار ہو جائے تو ان سے زیاد کوئی بھاگ بھی نہیں پائے گا یہ خود گزرگی کا سمبال کیونکہ آج ہمارا تقویے کا میار ہم سب ظاہر پہ ہے باطن کی خبر ہی نہیں سب ظاہر پہ اور دین میں اسلام میں ظاہر کے تقویے کی کوئی احیت نہیں قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے تقویے دل کا تقویے تو وہ بھی یہ ہاتھ میں آسا لے بہت بزرگ شکل بنا کے آئے اور کون تھا جس سے بہت آپ مہت آرہ سن مسٹر ای بلیس بھی جانتے جائے دیکھیں کہ اچھی بات ہے اس کے نام پہ آپ آج ہنسے روز وہ آپ پر ہستا آج اس محفی پہ آپ تو ہسے اس پر یہ مسٹر ای بلیس ہی تھا جو بزرگ کی شکل بنا کے آیا تھا آپ لوگ سب اہلے علم ہیں حکمت والے ہیں تدبر والے ہیں بڑی دانائی دنائی ہے لیکن آپ لوگ خط سن سکت ہاں بتائی آپ کہیں دیکھو بھائی اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ایک ہی ہے اسلام کو ختم کرنا ہے تو پیغمبر اسلام بانیے اسلام کو ختم کر ماذا اللہ یہ اسے نے کفار پرائش کو اگر ایسا ہوگا تو بنی حاشم کا پورا خاندان چلوارہ نکال لے گا طبیلے کی جنگیں شروع ہو جائیں گی تو اس نے کہا بھئی یہ نقصان تو ایک بار اٹھانا ہی پڑے گا اس سے پہلے کے سارا وجود ختم ہو جائی یہ نقصان اٹھاؤ بہت غور خوص کرنے کے بعد اب جب شیطان تو دور سے بہکاتا ہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ کرلو اور انام اکرام کی لمبی فیریز بنا دی گئی اتنے ہوت دی جائیں گے اتنے سونے دی جائیں گے اتنے یہ دی جائیں گے تجورے دی جائیں گی وہ لالج بھی ہے تحریک بھی ہے سب کچھ جمع کر گیا ہر خاندان سے نوجوان اٹھائے گئے پتہ لگائے گیا ریکی کی تہاں میں آج میں ٹیس کیا تاپس آج کا دل وہ نوجوان تلوارے لے سورج گروہ ہونے کے بعد اس گھر کے آس پاس چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور یہ انتظار کرنے لگے تھوڑا سی محلے والے آبادی کے لوگ اور دہری نین میں چلے جائیں تب ہم اندر جائیں اور آج اپنے ٹارگٹ کو اچیف کریں یہ ارادہ لیے گئے اب اس دن مکان میں کوئی نہیں تھا صرف نبی تھے اور علی تھے بس محاصرہ کیے وے گھروں کا بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے تھوڑی رات اور گزرے ہم گھر کے اندر جائیں تمہیں یہی رکنا ہے چونکہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں جب صبح ہو جائے ان کو امانتیں دے دینا ٹھٹ ٹھٹ تم بھی آ جانا اور علی سنو تم میرے بستر پہ لیٹو تم میرے بستر پہ لیٹو اب آپ دیکھئے مولا علی کو کس بستر پہ نبی نے کا بستر تو تھا وہ نبی کی خفل کے ارادے سے تو آ رہے تھے کسی نے پوچھا تھا مولا علی اے علی اس شک کا نبی کا بستر تو بڑا پرخطر تھا جب آپ کو نبی نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا تو بہت پرخطر تھا وہ تو کیا اس رات آپ کو خدا کی قسام جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے میں اس دن جتنی گہنی نیر سویا خدا کی قسم پوری زندگی اتنی گہنی نیر نیر حیرت ہے آپ کو پتا تھا کتنا سطرہ تھا وہ نبی کی دھوکے میں آپ کے مقصان پہنچا سکتے تھے مجھے معلوم نینائی مجھے اس لیے اس دن زیادہ گہری نینائی کہ روز علی سوتا تھا لیکن اسے خبر نہ تھی کہ علی کی زندگی کے ساتھ سب ہوگی لیکن اس رات جب علی سویا تو جس علی کی زندگی کی زمانت نبی نے لے لی ہو تو اسے ماں کیسے آتی اللہ اللہ علی اگر اس دن شہید ہو جاتا تو پھر آمانت کون باتتا جب علی کی زندگی کی زمانت نبی نے لے لی ہو تو پھر علی کو اس دن گہری نین دائی یہ واقعہ میں ہوا پھر کیا ہوا نبی بیدار ہوئے علی تو سلایا گھر سے باہر نکلے دروازہ بھولا تو دیکھا کیا کہ دشمن چاروں طرف گھات لگائے بیٹھے گھات لگائے بیٹھے پھر نبی نے کیا چند کنکڑیاں اُڑھائی اس پر کوئی دم فرمایا ان دشمنوں کی طرف اُشھال دیا بھیک دیا تو بصیرت تو پہلے بھی سے نہیں تھی کنکلی بھیک تو بسارت بھی گئی اور نبی سفر بھی نکل پڑے یہ واقعہ پران میرے پیارے دیکھو میں تیرا ہوگیا اس کے جل تنکڑی اُٹھائی کس نے مصطفی جانے رہے پھیک کس نے جو کچھ پڑھا وہ پڑھا کس نے مصطفی جانے رہے لبھائے مبارک کس کے تھے مصطفی عمل کس نے کیا پھیک مصطفی جانے رہے لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے اے محبوب وہ جو آپ نے ماری نہ آپ نے پھیکی نہ وہ آپ نے نہیں پھیکی آپ نے نہیں پھیک رہے ہیں مصطفی اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے نہیں پھیکی کس نے پھیکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھیکی وَمَا رَمَلْتَ اِذْ رَمَلْتَ ولیکن اللہ رَمَا اے محبوب وہ جو آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری وہ تو رب نے ماری کیوں کہتو چکا کہ میں تیرا ہو گیا اس لئے عمل مصطفی عمل خدا رَمَلْتَ رَمَلْتَ اور آگے چلیے تھگے دنویں آپ مہین پیسانگاہی یہ آدمی ہو یا یہ تو اپنی جزا ہے اس سے اچھے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتے سنگار کے وسط کی بادی سے دیکھو اہلِ محبت میرے پیارے دیکھو میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے دیکھو اور آگے دیکھو نبی ہیں صحابہ کی مقدد جماعت پروانوں کی ماند ہردگیر بیٹھے سب سجھ جھکائے بیٹھے سب سب جھدائے بیٹھے نبی کلام فرما رہے ہیں مخاطب ہے صحابہ سے بول رہے ہیں نبی خطاب کر رہے ہیں نبی زبان مبارک ہے نبی کلام کے کرنے والے ہیں نبی سب کچھ نبی کر رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں ہر ہر لفظ کو محفوض کر رہے ہیں اپنے دل میں محفوض کر رہے ہیں دماغ میں دل میں محفوض کر رہے ہیں just صحابہ کو معلوم تھا کہ دماغ پہ جو نقش بنتا ہے اور دل پہ جو نقش بنتا ہے وہ نہیں مٹتا ہے اس لیے کہ دماغ پہ جو نقش بنتا ہے اسے کوئی دوسرا اہلِ دماغ میٹا دے گا اور اہلِ اقل کی دنیا میں کمی نہیں ہے اہل اقل کی دنیا میں کمی نہیں ہے تو جو اقل سے نقش دماغ پر بنتا ہے اسے دوسرا بڑا اقل والا مٹا سکتا ہے لیکن جو نقش دماغ پر بنے اور وہ دل میں اتر جائے تو پھر اس کو یہاں سے مٹانے کے لئے دلی والا چاہیے اور دل والے نقش مٹاتے نہیں ہیں بلکہ نقش کو اور اُبھارتے ہیں تو صحابہ کی مقدس جماعت نبی کے ہر ہر لفظ کو سینوں میں محفوظ کرتی عادل محفوظ کرتی سنتے تھے یہ اکثر واقعہ نبی فرماتے تھے صحابہ سنتے تھے تو بول رہے ہیں نبی کلام کر رہے ہیں نبی سب کچھ نبی کا کہیں خدا کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے رب کلام کرنے والے نبی ہیں بول رہے ہیں نبی ہیں لبہائے مصطفیٰ لبہائے مبارک ہے نبی کے زبان ہے نبی کی آواز ہے نبی کی نبی بول رہے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ جو آپ بول رہے ہیں آپ اپنے ارادے اپنی تمنا سے نہیں بول رہے ہیں آپ تو وہ بول رہا ہے جو رب بول رہا ہے انہوں نے کہے تو جبا کہ میں دیرہ ہو گیا اس لئے کلام مصطفیٰ کلام خدا ہو گیا اللہ فرما میرے پیارے میں ارز کروں ہم اس نبی کی امت سبحان اللہ سبحان میں اس مقام پر کہتا ہوں میرے پیارے یہ خدا کی تصم کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے نبی ہم سے پیار کر گیا اس خیال کو زندہ کرو اپنے سینوں میں کہ ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کر گیا روایتیں بھڑی پڑی ہیں کتابیں اٹھا کر دیکھو جب جب اللہ کے بیارے حبیب آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوتے تھے خدا کی قسم رو رو کر بہتیوی آنکھوں سے رب کے حضور صرف ایک ہی دعا کرتے ہوئے نظر آتے تھے ان کے لب پر صرف ایک ہی صدا تھی اللہمہ امتی اللہمہ امتی اللہمہ امتی اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے اے اللہ میری امت کو تباہی سے بچا لے اے اللہ میری امت کو گناہوں سے بچا لے اے اللہ میری امت کو اپنی عذاب سے بچا لے جاب جاب ہمارے آقا و مولا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور حاضر ہوئے رو رو کر بہتیوی آنکھوں سے ہم بنہگار امتیوں کے لئے فریاد کرتے ہوئے نظر آئے میرے پیارے جب اللہ نے کتنا پیار کرتے ہیں میں اس کا جلوہ دکھا رہا ہوں جھلت دکھا رہا ہوں میرے پیارے تاکہ تمہاری محبتوں میں اضافہ ہو اور تمہاری محبتیں صرف دعوے کی حدوں میں نہ رہیں بلکہ عملی بن جائیں کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بھارگاہ میں تنہائیوں میں آ کر بار بار رو رو کر امت کے لئے فریاد کرتے ہوئے دیکھا جب آتے ہیں محبوب امت کی صدا لے کر آتے ہیں رو رو کر امت کی فریاد کرتے ہیں بار بار جب ایسا کرنا رب نے دیکھا جب اللہ سے کہا کہ میرے محبوب کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے یہ جب آتا ہے تنہائیوں میں امت کی فریاد کرتا ہے جب اللہ جاؤ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دے کہ بہت امت سے پیار کرتا ہے میرا محبوب جاؤ کہہ دو جب اللہ جا کے یہ بشارت دے دو یہ خبر دے دو میرے محبوب کو یہ کہہ دو وَلَا سَوْفَا يُعْتِكَ رَبْدُكَ فَتَرْدَا اے محبوب انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے راضی ہو جاؤ گے جب اللہ کی تشریف لاتے ہیں جب اللہ کی تشریف لاتے ہیں آقا اللہ نے وحی بھی جائے جب اللہ کیا لائے ہو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا سَوْفَا يُعْتِكَ رَبْدُكَ فَتَرْدَا انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اللہ کی بیر حبیب نے سنا جہرے پر پشاشر کی آثار ممایا ہوئے خوش ہوگئے اللہ کی بیر حبیب پھر صحابہ سے مخاطع ہوئے فرمایا اے صحابہ جب اللہ کیا لائے ہیں یا رسول اللہ کیا لائے ہیں وَلَا سَوْفَا يُعْتِكَ رَبْدُكَ فَتَرْدَا اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب انقریب ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے تو میرے صحابہ سنو خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ اتنا دومدہ اتنا دومدہ کہ تم خوش ہو جاؤ گے تو میرے صحابہ سنو خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں ہوں گا کون پیار کرے گا اتنا میرے پیارے اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا کرتے ہیں نا مانتے ہونا تو میرے پیارے جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں اتنا پیار کرتے ہوں ان آقا کا ہماری جانوں پہ حق ہے کہ نہیں بولو نا بولو نا حق ہے کہ نہیں حق ہے نا تو ادا کیا کیا حق ہے تو ادا کیا کیا گزر گئے زندگی کے چالیس سال جو گزر گئے زندگی کے تیس سال بیس سال ساٹھ سال سبتر سال حق ادا نہیں کیا کب کرو گے مرے پیارے کب کرو گے جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا ہماری جانوں پر حق ہے تو حق کب ادا کرو گے میرے پیارے یہ لمحے فکر ہے ہم سب کے لئے آقا فرمائے کہ نماز ہمارے آنکھوں کی تھندک ہے آنکھوں کی تھندک ہے میرے پیارے حق ادا کرو نا سجدے کر کر کہ آقا کی آنکھوں کو تھندک کیوں نہیں پہنچاتے میرے پیارے حق ادا کرو میرے پیارے یاد رکھو جس زمانے میں اور جس ماحول میں ہم جیر ہیں اور جو وقت آنے والا ہے اب صرف رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں جلے گا حقیقی مسلمان بننا پڑے گا آپ کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا حق ادا کرو میرے پیارے اپنے آقا کا ایک صحابی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کھو گیا دن بھر تلاش کیا تھک گئے نہیں ملا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے فریاد کی یا رسول اللہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا غائب ہو گیا دن بھر تلاش کر کے تھک گیا ہوں میرا بچہ مجھے نہیں ملا ابھی یہ آپ نے نبی کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کی ہی تھی کہ دوسرے ایک صحابی بارگاہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ان صحابی پر جن کا بچہ گائے ہوا تھا نظر پڑی وہ کہتے ہیں ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں تمہارے بچے کو چند بچوں کے ساتھ فلاں وادی میں کھیلتے ہوئے دیکھا بچے کی مینے کی خبر مل گئی فریاد کی ہی بارگاہ نبوت میں کی خبر مل گئی نبی کی شان ہی ایسی ہے الفاظ زبان سے نکلنے سے پہلے ہی ہجابت کا جامعہ پہل لیتے دل میں ارادے ہوتے ہیں خبوریت ہو جاتی ہے خاص تو بار میں نگلتے ہیں نبی کی بارگاہ میں فریاد کی پتہ مل گیا اب ظاہر ہے کہ آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو لیکن اگر ایسا ہو تو کتنے جذباتی ہو جائے گیا بچے سے ملنے کے لیے آپ صحابی کی بھی یہی حالت ہوئی بہت جذباتی ہو گئے اور فوراں اپنے بچے کو دیکھنا ہو ملنا چاہتے تو بہت دیس قدموں سے نبی سے یارت بھی اور لوٹ کے قدیم تقریباں دوڑتے وہ اس سمت میں جانے لگے نبی نے جب ان کو اس قدر جذباتی ہو کر اس طرح بھی حالت میں دیکھا بہتی شدت محبت کا غلبہ ان پر دیکھا بے چین ہو کر اس طرح بھاگتے میں دیکھا آواز بھی رکو یہاں ہو آپ صحابی جشید لائے یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے اوپر قابو رکھو اس شدت جذبات پر قابو رکھو اس محبت کی شدت پر قابو رکھو یا رسول اللہ یہ تو فطری چیز ہے دن بھر بچہ غائق تھا اب ملنے کی خبر ملی ہے جذبات کا پیدا ہو جانا تو فطری ہے معاملہ کیا کہا تم نے سنا نہیں خبر دینے والے نے یہ تم نے نہیں سنا کہ چند بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل لائے کہا یا رسول اللہ یہ کہا بکھا کہا تم کو خیال نہیں آیا تم اس انداز پر جاؤ گے بچہ نظر آئے گا گود میں اٹھاؤ گے شدت محبت سے اس کو سینے سے لگاؤ گے اس کی پیشانی کیوں ہوگے اسے پیار کہو گے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہوگا کہا نہیں اس پر قابو رکھو اس لیے کہ جب تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی بچہ یتیم ہو جب تم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہو کہ آج ہمارے اندر ایسا کوئی احساس ہے ہم دلوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں دلوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں الگ الگ زابیے سے کر رہے ہیں مزاق کیا ہے یہ مزاق کسی کو زلیل کر دینا کسی کو رسوا کر دینا اور وہ اگر بھرا مان جائے تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے مزاق کیا ہے یہ یورپ کے سوری کی طرح ہو گیا کچھ بھی کر تو سوری کا وہ بات ہتم ہو گئی تو وہ یورپ کا سوری ہو گا جہاں معاقضہ نہیں ہے یہ اسلام ہے دین ہے یہاں نیتوں کی خرابی پر بھی معاقضہ ہے مزاق نہیں ہوتا مزاق کی بھی ایک حد ہے لیمٹ ہے یہ مزاق کا دائرہ محدود ہے یہ بھی لا محدود نہیں کہ جہاں تک چاہو کھیج دو مزاق کیسے کہتے ہیں مزاق کیسے کہتے ہیں کہ جس سے کیا جائے وہ بھی خوش ہو جائے جو کرے وہ بھی خوش ہو جائے اگر اس دائرہ میں ہے تو یہ مزاق ہے اگر کسی کو تکلیف ہو دل چونک جائے رسوائی کا احساس ہو جائے ظلیل ہونے کا احساس ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ گناہ ہے اور میرے پیارے اسلام میں دل توڑنا یہ رفت کو پسند نہیں ہے دل جوڑنا رفت کو پسند ہے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں ایک بات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے گا گھر کے اندر جیسے داخل ہوئے بہت خوش تھے آقا سبحان اللہ کیا عالم رہا ہوگا کیا منظر رہا ہوگا سبحان اللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے نظر آئیں بہت مسکرہ کر فرمایا خوش ہو کر اے عائشہ میں بہت خوش ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے عائشہ میں بہت خوش ہوں آج جو ماننا ہو کوئی ایک چیز مانگو اللہ ام المومنین کا کیا حال ہوا ہوگا سوچئے یا سولا جو مانگو کہاں عائشہ جو چاہو لیکن ایک چیز مانگو اب ام المومنین حقیقت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ترطیب دینے لگیں یہ مانگو تو یہ چھوٹا ہے یہ مانگو تو یہ چھوٹا ہے یہ مانگو تو یہ چھوٹا ہے فیصلہ ہی نہیں کرپا رہی ہیں کہ ایک چیز کیا مانگو بہت دیر تک اس فکر میں رہی آخر میں جب کوئی حل نہیں نکلا تو آقا سے فرمایا یا سول اللہ کیا اس بات کی اجازت نہیں سکتی ہے مجھے کہ میں کیا مانگو اس کے لئے کسی سے مشورہ کرنوں آئے نبی مسکرائے بہت خوش تھے نا نبی مسکرائے کہنا عائشہ کس سے اجاز لوگی میرے یار اگار صدیق اعظم سے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے یاس اللہ اببا جان سے مشورہ کرنا تھے جاؤ اجازت اممی حضر آئیشہ صدیق اعظی اللہ بھاگتی بھی اپنے والد کے گھر گئے تیز رفتاری اس حالت میں جب صدیق اعظم نے امم المنین کو آتا ہوا دیکھا بہت حیران ہوئے بیٹی خیریت تو ہے ارے اپا جان سب خیریت ہے بڑی خوشی کی بات نبی آج بہت خوش ہے اور وہ نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ کو یہ چیز جو چاہو مانگ لو اور میں بڑا پریشان ہوئی کہ وہ کیا مانگوں اس لئے آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہے اچھا نبی خوش ہے ہاں بہت خوش ہے ایسا فرمایا آقا نے ہاں ایسا فرمایا کہا بیٹی بتاتے دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے میری بھی ایک شرط ہے اب بچہال کیا شرط ہے آپ کے سب منظور ہے بیٹی شرط تو سن لو کہانے منظور ہے کا شرط میری یہ ہے کہ اس سوال کا جواب جو نبی بتائیں گے سب سے پہلے آ کر تم مجھے بتاؤ کہا منظور کہا منظور کہا بیٹی جب آقا اتنا خوش ہے آقا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک چیز چاہو مانگ لو تو پھر تم آقا سے یہ مانگ لو کہ آقا جب آپ میراج کی شب گئے تھے اس قربے خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی نہیں ہیں ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بار بتا دی اموالونین حضائشہ صدیقہ یہ لے کر سوال آئی ہوں نبی تشریف فرما تھے مسکر آئے حائشہ پوچھ آئیں میرے یار ادار صدیقہ کیا کہا ہے فرمایا ہے یار صلی اللہ وہ جو آپ دے تھے میراج کی شب میں قربے خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے کوئی ایک بار بتا دی نبی مسکر آ پڑے آئے حائشہ مانا بھی تو میرے یار ادار نے کیا مانگا علم مانگا آن اللہ سبقر نے کیا مانگا علم مانگا پھر نبی فرماتے ہیں آئیشہ یہ راز و نیاز کی بات ہے بتاتا نہیں لیکن وعدہ کچھ چکا ہوں اس لئے بتا دیتا ہوں آقا نے فرمایا یہ رب نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لئے جنت لازیم یہ ہے اسلام میرے پیادے دلوں کے جھوڑنے والے بنو دلوں کے توڑنے کے سودا گرمت بنو اب انہوں کے دلوں کو توت ہے اور غیروں کے دلوں کو بھی نہیں توڑنا چاہیے اب بعد کے مطابق ام الممنی حدائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ کر آئیں اپنے والد گرامی کو وعدہ کیا تھا نبی یا سیدنا صدیقہ اکبر دھر میں شہل قطبی کرے اس طرح بھی حالت ہے کب آئیں گی کب بتائیں گی جیسے یہ حضرت ام الممنی حدائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا بیٹی آگے کیا بتایا آقا نے اباجان آقا نے فرمایا ہے کہ جو دلوں کو توڑ دے اس کے لئے جنت لازیم یہ سو دلوں کو جوڑ دے اس کے لئے جنت لازیم اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیقہ اکبر دہار مار کر رون لگے باواز رونے لگے ہچکیاں بن گئیں آپ کی اب اس کو تو اس پر ٹھی نہیں کیا تھا ام الممنی میں یہ جواب سننے کے بعد یہ حالت ہوگی میرے والد کی جب کچھ طبیعت سم لی تھوڑا سا سکون ہوا تو پوچھے ہپا جانی تو خوشی کی بات ہے آپ اس قدر کیوں روئے اس قدر کیوں روئے آپ آپ کی ہچکیاں بن گئیں سنو میرے بیانے سیدنا صدیقہ اکبر نے اب زمین بشر بعد الانبیاء کی تحقیق ہمیں مومنین سیدنا ابی بکرین صدیق نے کیا فرمایا کیا فرمایا کہ بیٹی تم نے سکے کا ایک ہی رخ دیکھا اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھا جو دلوں کو جوڑ دے اس کے لئے جنت اور جو دلوں کو توڑ دے اس کا دوسرا رخ دیئے اسے جہنم بھی تو ہو سکتی ہے تو اببہ جان روئے کیوں کہا میں یہ سن کر رویا اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں میں نے رو کر یہ گزارش کی کہ مولا ابو بکر کو دلوں کے جوڑنے والوں میں رکھنا دلوں کے جوڑنے والوں میں ہمیں اپنی زندگی کے صبح و شان کے عمل پر نظر رکھنی چاہیے ہم دلوں کے توڑنے والے نہیں ہیں دلوں کے جوڑنے والے ہیں آپس میں محبتوں کے معاملات رکھو یاد رکھو میرے پیارے دل کو اس دل کی زمین کو صاف کرو یہ دلی ہے یہ اس کی زمین ہے اگر یہ کھیتی کے لائق تم نے بنا لی تو دانہ ڈالنے والوں بھی بمی نہیں ہے اور کوئی بھی اوسر اور بنجر زمین پر دانے نہیں ڈالتا پتھلی اور تنکلیلی زمین پر کوئی دانے نہیں ڈالتا صاف کرو اپنی زمین کو اس میں فصلیں پیدا ہوں ہریالی آئے اس میں سبزاج اس میں پیدا ہو اس کے لئے تمہیں اس زمین کو صاف کرنا پڑے گا حسد کی نجاست سے صاف کرنا پڑے گا جلن کی نجاست سے صاف کرنا پڑے گا بغض و عنات کی نجاست سے صاف کرنا پڑے گا ریا و مکر کی نجاست سے صاف کرنا پڑے گا منافقت کی نجاست سے صاف کرنا پڑے گا ان سب نفاق سے نجاس نفاق کی نجاست سے حسد کی نجاست سے جلن کی نجاست سے لالچ کی نجاست سے بغض و ایناب کی نجاست سے جب تم اس دل کی زمین کو ساف کر لوگے اور یہ زمین تمہاری ساف ہو جائے گی تو کھیتی کے لائے بچ جائے گی پھر دیکھنا کبھی رحمت کی بونے بغداد سے آ جائے گی کبھی اجمین سے آ جائے گی کبھی محبوب الہی کے در سے آ جائے گی کبھی کی چوچے کی سے زمین پہ مقدوم سمنہ کی چوکت سے آ جائے گی تمہاری دل کی دنیا آباد ہو جائے گی تمہاری دنیا بھی سور جائے گی تمہاری آخر بھی سور جائے گی اس لیے کہ رحمت کی بونوں کی کمی نہیں ہے میرے پیارے جو بونے جہاں پڑتی ہیں وہاں تم نے کچڑے ڈال لکھے گندگی ڈال لکھتی ہیں نجاستیں ڈال لکھتی ہیں میرے پیارے آپ مجھے بتاؤ ابھی یہ یہ اُرس کی تقریب ہو رہی ہے بابا جان کا اُرس ہو رہا ہے لنگر بھی بٹا ہو گئے یہاں پہ لنگر دیگوں میں رکھ کر سینیوں میں رکھ کے لوگ بات رہوں گے بات رہوں گے لیکن مجھے بتائیے کل بھی ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگ بھی تبرک ضرور لیجے گا اب آپ مجھے بتائیے لنگر باتنے والوں پاس نیاز تو ہے لیکن کوئی شخص ایسا آ جائے ایک برتن ایسا لے کر جس میں نالی کے کچڑی بھی پڑے ہو اور اسی کو آگے بڑھائے کسی میں تبرک بھی دے رہی ہے تو دینے والا اس ویہ سے نہیں دے گا کہ اس کے پاس نہیں ہے دینے والا اس ویہ سے نہیں دے گا کہ تم نے جہاں تبرک لینا وہ تبرک دینے کی جگہ نہیں ہے وہ تبرک دینے کی جگہ نہیں ہے بس اسی طرح سے سمجھو جب تک تمہارے دلوں میں یہ نجاستیں ہیں رحمتیں کی بھونے پڑے کہا وہ تو زمین پر گرتی ہیں جو زمین ذرخیز ہوتی ہے اپنی دل کی زمین کو ان نجاستوں سے باگ کر لو میرے پیارے رحمت کی برسات تمہارے اوپر ہو جائے گی تمہاری دل کی کھیتی بھی ہری ہو جائے گی تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی ما توفیقی اللہ باللہ استغراللہ استغراللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العظمیلہ